اسلام علیکم ڈراما اس ریال کبھی میں کبھی تم کی آنے والی اپیسوڈ بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے والی ہے زلیل آئیمین عدیل کی شامات آنے والی ہے وہ اپنے سسر کے بچھائے جال میں گندی مچھلی کی طرح پھسنے والا ہے کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے طالب کو گندہ کر دیتی ہے عدیل بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتا پھر رہے خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرنا اس کی ہو بھی ہو چکی ہے جہاں بھی اسے خوبصورت لڑکی سے واسطہ پڑتا ہے وہی پر تھرک مارنا شروع کر دیتا ہے تھرکی سالہ اس کے یہی تھرک اب اسے دوبانے والے ہیں زلیل آئیمین عدیل کو پتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے عدیل کے سسر نے اسے ٹریک کرنے کے لیے ایک بیوٹی فل ینگ گرل کا انتخاب کیا ہے جو ایک سیکرٹری کے طور پر عدیل کے ساتھ ہوتی ہے کئی دنوں کی تاکہ جھاکی کے بعد عدیل کی سیکرٹری اس کے لیپ ٹاپ کی ایکسس حاصل کر لیتی ہے اور اپنے یو ایس بی میں عدیل کے لیپی کا سارا ڈیٹا نکال لیتی ہے ادھر زلیل آئیمین عدیل اپنے باپ کا گھر بیچ چکا ہوتا ہے اور انہیں اپنے نئے اور آلیشان گھر میں لے کر آتا ہے عدیل کا سسر رباب کو عدیل کی ساری اصلیت دکھا دیتا ہے کہ عدیل نے ہماری پیٹ پر خنجر گھوپا ہے وہ لالچی دھوکے باز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلرٹی اور کریکٹر لیس انسان بھی ہے رباب کا باپ رباب کو اے ٹو زی عدیل کی ساری باتیں بتا دیتا ہے رباب آگ بگولا ہوئی پولیس کو لے کر اسی وقت عدیل کے نئے گھر پہنچتی ہے عدیل اسے اچانک دیکھ کر حقہ بقہ سا ہو جاتا ہے کہ یہ چڑیل اچانک سے کہاں سے ٹپک پڑی ہے عدیل اسے دیکھ کر جس طرح وہ اپنی بیبی سے بات کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ رباب کہتی ہے سرپرائز مائی فوٹ انسپیکٹر صاحب گرفتار کر لیجے اسے اس نے ہماری کمپنی سے شیئر چرائے ہیں ہمیں دھوکہ دیا ہے اور آج یہ عالی شان گھر انہی کا ثبوت ہے پولیس عدیل کو پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے تیچھے سے عدیل کے والدین کے ساتھ رباب بہت برا سلوک کرتی ہے عدیل کی ماں جس نے رباب کو سر چڑھایا ہوا تھا وہی رباب ماں جی کے سر پر بیٹھ کر تگنی کا ناش ناشتی ہے اور انہیں گھر سے بھی نکال باہر پینکتی ہے اور رباب اسی گھر پر اپنا قبضہ جمع لیتی ہے عدیل کی ساری نیکیاں اور آقات امہ جی کے سامنے کھل جاتی ہیں پھر ابباجی بھی امہ جی کی آنکھیں اچھی طرح سے کھول دیتے ہیں عدیل کی ماں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور اسے اپنا کھوٹا سکھا یعنی مصطفیٰ یاد آتا ہے کہ اس نے بھی مصطفیٰ کو اسی طرح سے گھر سے نکالا تھا آج یہ اسی کی سزا بھگت رہے ہیں دوسری طرف مصطفیٰ بھی نئی کمپنی کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ شرجینہ اور اپنے رشتے کو بھی وقت نہیں دے پا رہا ہوتا شرجینہ کو اس وقت مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے اور مصطفیٰ پیسہ کمانے کے چکروں میں لگا ہوتا ہے تاکہ وہ شرجینہ اور اپنے آنے والے بچے کا مستقبل بہتر بنا سکے کیا اس سب چکروں میں مصطفیٰ شرجینہ کو اگنور کر کے صحیح کر رہا ہے کہیں شرجینہ اس کے اس رویے سے بیزار تو نہیں آ جائے گی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ